بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان ائر فورس کی جانب سے جب جی ایف سیونٹین تھنڈر کی بنیاد رکھی گئی اس سے پہلے پاکستان ائر فورس ایک بہت اہم پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی تھی اور پاکستان ائر فورس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کے ڈیزائن کو دیکھ کر ہو با ہو ایک نیا ایف سکسٹین اپنے ملک کے اندر ہی بنائیں گے اور پاکستان ائر فورس نے اس پروجیکٹ کو نام دیا تھا برراک یہ لڑا کا تیارہ ہر لحاظ سے ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کے ہمپلا ہونے والا تھا اس کی رینج اس کی فیول ایفیشنسی اس کی پیلوڈ کپیسٹی اور بقیہ سب کچھ ایف سکسٹین کے برابر ہونے والا تھا کیونکہ پاکستان ایف سکسٹین کی کوپی بنانے جا رہا تھا اور اس پروجیکٹ کے اوپر ریسرچ ورک بھی شروع ہو چکا تھا اور پاکستان ائر فورس کے انجینئرز اس کے ڈیزائن کے اوپر ورک کر رہے تھے لیکن پھر چند ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان ائر فورس کے انجینئرز کو جن کا کوئی سولیوشن ہمارے پاس نہیں تھا اور اس وجہ سے اس پروجیکٹ کو بند کرنا پڑا سب سے پہلی اور بڑی مشکل تھی امریکہ امریکہ کو جب اس پروجیکٹ کے بارے میں پتا چلا تو امریکہ نے پاکستان کو اس پروجیکٹ کو بند کرنے کا کہا اور یہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے ایف سکسٹین کی کوپی بنائی تو ہم آپ کے اوپر پبندیاں لگا دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف سکسٹین ہمارا لڑاکہ تیار ہے اور اس کے تمام رائٹس ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ ہماری جازت کے بغیر ایف سکسٹین کی کوپی نہیں بنا سکتے شاید اس وقت پاکستان امریکہ کے ان دھمکیوں کو نظر انداز کر دیتا اور اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرتا رہتا اگر کوئی اور مشکلات پاکستان کو فیس نہ کرنی پڑتی تو اور مشکلات کچھ اس طرح تھی کہ پاکستان کو اس لڑاکہ تیارے کے لیے کوئی پاورفل انجن نہیں مل رہا تھا اس وقت ہمارے جتنے بھی دو سے ممالک تھے ان میں سے کسی کے پاس بھی ایسا انجن موجود نہیں تھا جو ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کے انجن جتنا تھرسٹ پروائیڈ کرتا ہو چائنہ نے ہمیں اوفر کیر تھی آرڈی نائنٹی تھری کی جو کہ ہم اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اندر استعمال کر رہے ہیں لیکن آرڈی نائنٹی تھری کا تھرسٹ ایف سکسٹین کے انجن کے تھرسٹ کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ کام ہے یہ آپ تمام لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں دوسری بڑی جو مشکل پاکستان ائر فورس کو فیس کرنا پڑ رہی تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ پاکستان ائر فورس کے پاس کوئی بھی ایسے ذرائع موجود نہیں تھے جو پاکستان کو اس لڑاکہ تیرے کے لیے اے ٹو ائر اور اے ٹو گراؤنڈ ویپنری بنا کر دیتے اور اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا سٹرکچر موجود نہیں تھا جہاں پر اس لڑاکہ تیرے کے لیے ویپنری بنائی جاتی اس کے علاوہ اس فائٹر جیٹ کے سینسرز اور ریڈار یہ بھی ہمیں کسی بھی ملک سے نہیں مل رہے تھے یعنی ہمیں ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور اس وجہ سے ہم نے اس پروڈیٹ کو بند کر دیا ویسے تو اس پروڈیٹ سے متعلق اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں جو کہ اس ٹوری میں مجھے کور کرنا چاہیے لیکن میرے نزیق ان کے کوئی معنی نہیں ہیں جو اہم بات ہی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کر دی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تاتا کے لیے اللہ حافظ